سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا داتا دربار کے سامنے مسافر خانہ کے لیے مختص جگہ کا دورہ ڈی جی ال ڈی اے آمنہ امران اور ال ڈی اے افسران نے بریفنگ دی سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ مسافر خانہ تین منزلہ ہوگا تین سو سے زائد مسافروں کی رہائش کا انتظام ہوگا یہاں پہ ہم ایک لنگر خانہ بنا رہے ہیں ایک ایسا ساتھ مسافر خانہ بنا رہے ہیں جس میں جو بھی مسافر آتے ہیں لہور شہر میں آتے ہیں اور ان کو یہاں پہ رہائش کی سہولت نہیں ہوتی عبدالعلیم خان نے داتا دربار کے سامنے بننے والے مسافر خانے کے تمام اخراجات اپنی جیب سے دینے کا بھی اعلان کیا داتا دربار والا ہے یہ تو میں نے ابھی ڈی جی صاحبہ میرے ساتھ ہے ان کو میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ والا داتا دربار والا جو مسافر خانہ ہے یہ تو انشاءاللہ میں اپنی جیب سے بنواؤں گا سینئر صوبائی وزیر نے اپوزیشن اتحاد پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے نواز شریف سب کو ملا رہے تھے اب آسف زرداری سب چوروں کو اکٹھا کر رہے ہیں عبدالعلیم خان نے مولانا فضل الرحمان کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا جتنے بھی چور کٹھے ہوئے تھے نواز شریف کے سربراہی میں اب وہ میرے خامل زرداری صاحب کی سربراہی میں کٹھے ہونا چاہتے ہیں اور فضل الرحمان جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بی بی ہے جمالوں کا کردار ادا کر رہی ہیں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن قبضہ مافیا کے خلاف ہے جس میں غریبوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے کیمرمین محمد عیوب کے ساتھ آقیب تنویر لاہور نیوز